اسلام علیکم یہ ہیں کائناتی خبریں بھئی کمال ہو گیا ذرا یہ تصویر دیکھیں یہ دوربین سے ایک چھوٹے سے رنگ کی تصویر ہے اچھا کوئی خاص بات نہیں ہے اب اسی تصویر کو ذرا ہبل سپیس ٹیلسکوپ کی آنکھ سے دیکھیں ہاں بھئی مزہ آیا رنگ لگ رہی ہے یا آنکھ لگ رہی ہے مجھے تو آنکھ لگ رہی ہے اب اس تصویر کو ذرا جیمز ویب کی نظر سے دیکھیں اوہ مائی گوڈنس سو یہ رنگ نیبیولا ہے اور یہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کی لیٹس تصویر ہے جس نے ایسٹرانومرز کے دلوں میں اور دماغ میں تہلکہ مچا دیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے آنے والی میرا خیال ہے سپیس کی ون اف دی موسٹ بیوٹیفول ایمیجز یہ ہے اب یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سورج جیسے ستارے کو جو کہ مر چکا ہے اب دیکھیں کائنات میں مرنا بھی کتنا خوبصورت ہے تو ہمارا سورج بھی جب اپنی زندگی کے انڈ پہ پہنچ جائے گا تو کھانسی کرتا کرتا وہ اپنی گیسز کو خارج کر دے گا سپیس میں اور یہ سرکی رنگ بنا دے گا اور سورج کا اختتام پھر ایسے نہیں ہوگا کہ بس رنگ بن جائے گی دراصل یہ رنگ پھیلتی چلی جائے گی اور پیچھے صرف سورج کا مرکزی حصہ یعنی کور رہ جائے گا تو یہاں پر اگر آپ یہ بیچ میں دیکھیں یہ اس ستارے کا بچا کچھا حصہ جو کہ ایک وقت میں سورج جیسا تھا تو حبل جیمز ویب حبل جیمز ویب حبل سپیس ٹیلیسکوپ کی دیکھے جانے والی ایمیج تقریباً ویسی ہے جیسے انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن جیمز ویب یاد رکھئے انفراریڈ ہے انفراریڈ جو ہے وہ اس رنگ نیبولا کے اندر چھپیوی ڈسٹ گیس اور بہت سارے اندر اور فیچرز کی ڈیٹیل دیکھ سکتی ہے اور یہ ہم ڈیٹیل یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب اس کی خاص بات یہ ہے کہ رنگ نیبولا زمین سے دو ہزار پانچ سو لائٹیئرز دور ہے which is a lot اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رنگ نیبولا سے آنے والی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں کتنے سال لگتے ہیں دو ہزار پانچ سو سال بہت دور ہے لیکن اس کو دور بین سے دیکھا جا سکتا اور پاکستان سے کیپچر کیوئی تصویریں دور بین کی وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دیکھئے کیسے چھوٹا سا نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو اپریشیئٹ کریں گے کیونکہ اس کو کیپچر کرنا اس کے رنگ نکالنا اس کو نکھارنا ذرا محنت والا کام ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے کہ آسمان میں ایک نئی کومیٹ ڈسکوبر ہوئی ہے اور وہ زمین کے قریب آتی چلی جا رہی ہے اس کومیٹ کا نام ہے کومیٹ نشیمورا اور اس کو جیپنیز اسٹرونمر ہیڈیو نشیمورا نے ڈسکوبر کیا بارہ اگست کو یعنی ابھی حال ہی میں اور اس کو اسٹرونمرز کا خیال ہے کہ ہم آنکھ سے ویڈاؤٹ ای ٹیلیسکوپ کسی کیمرے کے بغیر کسی دوربین کے بغیر دیکھ سکیں گے سپٹیمبر میں اگر یہ کومیٹ واقعی اتنی برائٹ ہوئی جتنا اسٹرونمرز کا خیال ہے اب ذرا اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کومیٹ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں تو جناب یہ صبح کے وقت نظر آئے گی آپ کو تلوے آفتاب سے پہلے یعنی سن رائز سے پہلے جب آسمان تھوڑا سا برائٹ ہونا شروع ہوگا اس سے پہلے پہلے بیس ٹائم ہوگا اس کو دیکھنے کا جو تاریخیں ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ سپٹیمبر فورتھ سے لے کے سپٹیمبر ٹویلتھ کے درمیان یعنی چار ستمبر سے بارہ ستمبر کے درمیان یہ آسمان میں صبح کے آسمان میں کانسٹلیشنز کینسر اور لیو کے اندر نظر آئے گا یا آہستہ آہستہ کینسر کانسٹلیشن سے لیو دلائن کی طرف موف کرتا چلا جائے گا اور بارہ ستمبر کے بعد یہ ایکچلی سورج کتنا قریب نظر آئے گا زمین سے کہ پھر اس کو ہم دیکھ نہیں سکیں گے تو جناب یہ نشی مورا آ تو رہا ہے لیکن یہ کتنا قریب آئے گا زمین سے ٹکر آئے گا تو نہیں تو کلوزسٹ اپروچ جب ہوگی اس کومیٹ کی تو یہ زمین سے تقریباً پونے آٹھ کروڑ کلومیٹر دور ہوگا مریخ وہ ہمارے سے تقریباً آن ایوریج آسیتن چودہ کروڑ کلومیٹر دور ہوتا ہے تو کومیٹ نشی مورا ایکچلی کافی قریب ہے تو let's hope کہ یہ کومیٹ سورج کے گرد جب چکر لگانے لگے تو ٹوٹ نہ جائے ڈس انٹیگریٹ نہ ہو جائے جس کے چانسز ایکچلی کافی زیادہ ہیں اور اگر آپ کومیٹ نشی مورا کو اس سال نہیں دیکھ سکے تو چلیں کوئی بات نہیں آپ کو یہ تین سو سال بعد دوبارہ نظر آئے گی آپ کے آسمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک و یہ ایک کانسٹلیشن ہے جس کا نام ہے کیسیوپیا اور یہ ایک و کی فارم میں نظر آتی ہے اسمان میں یہ ایکچلی و جو لیٹر ہے اس کی شکل کی نظر آتی ہے تو آپ کے آسمان میں آپ نے یہ و تلاش کرنا ہے اور یہ بڑے آرام سے آپ کو نظر آ جائے گا تو ورڈز نورت تو اگر آپ نورت اور ایسٹ کے درمیانی سمت میں رات کے نو دس بجے جا کر دیکھیں تو تھوڑا سا ہی اوپر کریں گے آپ اپنی نظر تو آپ کو ایک و مدہم سا نظر آ جائے گا اب یہ جو کیسیوپیا کانسٹلیشن ہے یہ بڑی انٹرسنگ ہے کیونکہ اس کی ایک طرف انڈرومیڈا گیلیکسی ہے جو کہ ہماری ملکیوے گیلیکسی کی ہمسائی گیلیکسی ہے اور اس کانسٹلیشن کی دوسری طرف آسمان میں شاید سب سے امپورٹنٹ سٹار ہے جس کا نام ہے پولیرس یا نورت سٹار یا کتبی ستارہ سو کیسیوپیا کو اپنے آسمان میں اس مہینے تلاش کریں ٹوٹتے تارے اور آپ کی چھت ییس کیا مطلب اس بات کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شہاب ساکیب یعنی میٹیئرز جب آسمان میں آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کے کوئی وش کرتے ہیں اچھی سی تو دراصل وہ کوئی پتھر ہوتا ہے کائنات میں موجود جو کہ جس میں لوہا ہوتا ہے آئیرن ہوتا ہے اور وہ جلدی سے جل کے جب راک بن جاتی ہے تو بھئی اس راک نے کہاں گرنا ہے اس راک نے یا تو آپ کی چھتوں پر گرنا ہے یا سڑکوں پر گرنا ہے یا کبھی آپ کے اوپر بھی گرنا ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتی تو روز زمین کے اوپر تقریباً ایک سو ٹن میٹیئر ڈسٹ گرتی ہے یعنی شہاب ساکیب کی دھول گرتی ہے تو آپ اپنی چھت پر جائیں ایک مکناتی سپکڑیں ذرا تھوڑا پاورفل سا اور اپنی چھت پر جو کہیں مٹی ہے کونوں میں ذرا وہاں پہ اس میکنٹ کو سکین کریں گھوائیں پھرائیں اور جو اس کے ساتھ چپک جائے گا جناب وہ غالباً آسمان سے گرے وے میٹیئر ڈسٹ کے اندر موجود آئیرن پارٹیکلز ہیں لیکن یہ ایک عام کومن سا فنومینا ہے آپ اگر اپنے میکنٹ کے ساتھ چپکاوا کوئی کیل شیل پکڑ لیتے ہیں تو بھائی وہ آسمان سے نہیں گرا وہ آپ کی چھت پر پہلے سے ہی موجود ہوگا اور اگر آپ میٹیئرز کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ کائنات کڈز کے یوٹیوب چینل پر جا کر اپیسوڈ 3 کو ضرور دیکھئے تو جناب اس اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ایک خوبصورت رنگ کی جس کو جیمز ویب سپیس ٹیلشکوپ نے مزید خوبصورت بنا دیا اس کے بعد کومیٹ نیشی مورا اور اگر ہمیں یہ نظر آگئی تو بڑی بات ہے ورنہ تین سو سال کا انتظار ہے اس کے بعد ہم نے بات کی آپ کے آسمان میں کیسیوپیا کی اور آخر میں کائناتی ٹکڑے میں آپ کی چھت اور شہاب ساکب کی دھولی اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اور بھائی اس کائنات میں اگلی کائناتی خبروں کا انتظار کریں